خانپور کے سوغات خانپور کے پیڑے سے مشہور ہے یہ پیڑے کس طرح تیار کیا جاتے ہیں اور کتنی نفاست کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں اس کے اندر ہم بالکل خالص کھویا چینی علیچی بادام کاجو اس طرح جی میرے ساتھ اس ٹیم دکان دار موجود ہیں جو خانپور کے اندر جو ہے پیڑے کی سوغات تیار کر کے اس کو نفاست کے ساتھ یہاں دکان پیلاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر فروخت کرتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ کتنے عرصے سے یہاں پر فروخت کر رہے ہیں یہ خانپور کے پیڑے خانپور کی پہچان بن چکے ہیں یہ ہم عرصہ دارات سے تقریباً تیس سال سے یہ کام تیار کر رہے ہیں اور سپیشل طور پر اس کو خاص طریقے سے تیار کرتے ہیں اپنا ذاتی دودھ سے کھویا بنا کے اس کے اندر علیچی بادام پیستہ کاجو ڈالت کے اس کو بناتے ہیں اور اس کی تیاری میں بڑی مشکلات کے ساتھ پیشاتی ہے ہمیں کیونکہ خالص چیز آج کل کے دور میں منیلا بہت مشکل ہوتا ہے ڈیلی کی بنیاد پر یہ کتنا سیل ہو جاتا ہے یہ تقریباً دھائی سے تین منہ ہمارے پاس ریزارہ کی حساب سے یہ ہماری چلت ہوتی ہے اور دور دراز میں لوگ اس کو بڑے شوک کے ساتھ لے کر جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے پاس اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ آپ کتنے میں فروخت کیسے کی لوگ آپ اس کو فروخت کر رہے ہیں یہ جی وقت کے حساب سے اس کے قیمت ہوتی ہے آج کا جو جو ریٹ ہے نا وہ اس کا ہے جی ایک ہزار پر کے جی اچھا اچھا تو آپ اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں جی اس کے اندر ہم بالکل خالص کھویا بال برابر بھی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی کھویا چینی علیچی بادام کاجو پستا اور یہ ظاہر ہے یہاں پر آپ سے کسٹرومر بھی لینے آتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے کوئی باہر بھی یہ جاتا ہے یا صرف یہ پاکستان کے اندر ہی جو ہے لوگ لے جاتے ہیں یہاں سے الحمدللہ جی ڈیلی کی بنیاد پر سعودی عرب اور دوبائی کے اندر ڈیلی کے حساب سے جاتے ہیں اور پاکستان میں سب سے زیادہ اس کو کراچی والے پسند کرتے ہیں اور اس کو کم از کم پانچ دس کلو فی آدمی لے کر جاتے ہیں ہمارے پاس دیس کو جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ خانپور کی جو ہے پہجان بن گئی ہے اور یہاں پر جو کافی دادات کے اندر جو ہے پیڑے بیچے جاتے ہیں میرے ساتھ خریدار بھی موجود ہے جنہوں نے ابھی خانپور کی سوگات پیڑے لیئے ان سے پوچھتے ہیں یہ کب سے لے کے جا رہے ہیں اور ان کا ذائقہ کیسے ہیں بھائی جان یہ ہم تقریباً بارہ سے پندرہ سال ہو چکے ہیں ہم نے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور میرے قزن وغیرہ دبائی بھی ہوتے ہیں سعودی عرب بھی ہوتے ہیں وہاں سے فرمیش کرتے ہیں کہ ہمیں پیڑے لاکے دیں تو ہم یہ پیڑے لے کے ان کو دیتے ہیں بھیدتے ہیں ایز اگف آج آج کس کے لیے پیڑے لے کے جا رہے ہیں آج میرے قزن نے منگوائی ہے فرمیش کی ہے کہ دبائی بھیجنے دوستو اتنی تعریف سن کر میرے موں میں بھی پانی آگیا ہے اور ابھی میں جو ہوں کھا رہا ہوں خانپور کے مشہور پیڑے بہت مزے گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی